سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو مسمت کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ 29 جون کو جن کا اقزام ہے یا پھر جن کا اقزام جلائے میں ہے کسی بھی ڈیٹ کو تو ان کے لیے جو ریسنٹ کیو کارٹ جو نئے کیو کارٹ چل رہے ہیں وہ سارے کیو کارٹ آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا پارٹ 3 کے کونسے کوئیشن ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سارا کچھ بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سینٹ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلوم سپیکنگ میں نہ آئے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیدھا سکرین کے اوپر آپ کو لے کر چلتا ہوں سب سے پہلا کیو کارٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے اس کے ساتھ یہ ڈسکیشن والے کوئیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ ساتھ میں سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ڈسکیشن کوئیشن ہے اس کے بعد مطلب آپ کا کوئی ساتھ تھی کوئی بھی ہو سکتا کوئی فرینڈ کوئی رشتے دار اس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرنا یہ سارے ریسنٹ کیو کارٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ڈسکیشن بھی بتا رہا ہوں یہ آپ نے پریزنٹ میں بولنا ہے کہ کوئی آپ کا فرینڈ جس کے ساتھ آپ بات کرنا پسند کرتے ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں مطلب کوئی ایسا ٹوائے جو آپ بچمن میں یوز کرتے تھے دیکھو سٹوڈنٹ کیو کارٹ سیدھے نہیں پوچھے جا رہے ہیں جیسے پہلے پوچھے جاتے تھے کیو کارٹ وہی ہیں لیکن ان کو چینج کر کر کے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ جروری ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکس کیو کارٹ کی تو اس کے بعد آپ نیچے جو اس کی دسکشن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں نیکس کیو کارٹ کی تو talk about something you do that can help you concentrate on your study اور work اور اس کی جو پارٹ 3 کے question ہے وہ بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی سٹوڈنٹ کو آن لائن کلاسیز چاہیے ریڈنگ کی اسپیشلی تو 2000 روپیز میں آپ کو فل منت کے لیے کلاس ملنے والی ہے پیک سٹارٹ ہونے والا ہے فرسٹ جولائی سے صرف 30 سٹوڈنٹ کا کوٹا ہے بہت کم سیٹس بچی ہیں اگر آپ لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے تو آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے جلدی سے جو نمبر آپ کو سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے اس کے اوپر پیمنٹ کیجئے اور نیچے والی ویٹس اپ نمبر پر مجھے سکرین چھوٹ شیئر کر دیجئے آپ کا نام ریجسٹر کر لیں گے talk about a time when you were very busy اس کے بعد جو نیکس کیو کارٹ ہے وہ ہے جی اس کے بعد جو نیکس کیو کارٹ ہے وہ ہے describe an ambition you haven't achieved yet اس کی discussion بھی ساتھ میں ہی ہے اس کے بعد describe about any equipment you use at home on regular basis یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ والا کیو کارٹ ابھی میرے ہی student کو پوچھا گیا ہے تو اس لیے میں نے اس کو add up کیا ہے اس کے ساتھ نیچے جو discussion والے question وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ اور بھی کیو کارٹ ہیں جیسے something you are going to do next week یہ future میں آپ کو express کرنا ہے describe a happy experience from your childhood that you remember describe a place you visited there for short duration describe a job you find interesting describe an occasion when you lost your way describe a piece of clothing you often wear یہ کچھ پرانے کیوں کارٹ ہیں ابھی میں جو بتا رہا ہوں وہ دوبارہ سے چل رہے ہیں a movie you watched and you were disappointed a game you enjoyed playing in young age describe a time when you were late اس کے بعد اگر ہم بات کریں describe a website which helped you to do something describe a speech when you got an incorrect information describe an important decision you made describe an invention that is useful in your daily life traditional festival good news you heard from someone or others a noisy place you have visited describe a character from movie a sports person a sports program you like to watch a daily routine you enjoy an activity you enjoyed in your free time an object you found beautiful describe an idea of perfect or dream house a new store or shop opened recently in your city and a place you would like to visit away from your home تو یہ کچھ common q-cards ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ لوگوں کو میں request کروں گا student ہمارے چینل کو subscribe کر لیں جیسے ہی کچھ اور recent updates آئیں گے کچھ نئے q-card آئیں گے آپ کو بتا دوں گا کو U走行